اکثر اوقات یہ سوال وکیلوں سے کیا جاتا ہے کہ بچوں کا والد خرچہ آپ نہیں پے کر رہا جو ان کا خرچہ بغیرہ ہوتا ہے منتھلی تو کیا اس صورتحال میں جو بچوں کا جو دادہ ہے کیا اس کی پراپرٹی میں سے یہ خرچہ لیا جا سکتا ہے تو بھئی اس سے پہلے میں تھوڑا ساپ کو اس کی ذرا بیک گرونڈ بتاتا ہوں کہ جو مینٹینس کا کوئیسچن ہے وہ اسی صورتحال میں آتا ہے جب عورت اپنے شور سے طلاق لے کے لیدہ ہو چکی ہوئی ہے یا ویسے ہی سپریشن کی زند گزار رہی ہے اور مینوائل اس کے بچے بھی ہیں اور بچے اٹھارہ سال سے کم ہے اگر لڑکا اور لڑکی اگر وہ ہے اگر بیٹی ہے اس کی تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تو تب تک وہ خرچہ اس کا شور یا بچوں کا والد اس کا پے کرتا رہے گا لیکن پاکستان میں ہر چیز یہ الٹی ہوتی ہے یہاں پر ہم نے شادی کرنے کی بھی بہت جلدی ہوتی ہے اور بچے پیدا کرنے کی بھی بہت جلدی ہوتی ہے کیونکہ شاید ہم نے کوئی جنگ لڑنی ہے غزوہ ہند بھی ہونے وال ہے اس چکر میں شاید لیکن جو یہ چیز بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین مینٹینس نہیں وہ پروائیڈ کر پاتے اور وہ اس کے اندر اپنی اپنی جو ایک ایک ایکسکیوز لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں چونکہ غریب ہوں میرے پاس نہیں ہے پیسے تو میں نہیں لے سکتا اب اگر یہ کیس عدالت میں پہنچ چکا ہے اور اس کیس عدالت میں کیسے پہنچے گا اس کے اوپر میں ایک میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ مینٹینس کیسے آپ نے فائل کرنے ہیں لیکن تو اس سے آپ آگے چلتے ہیں کہ اگر مینٹینس کے لیے عدالت میں چلے گئے ہیں اور اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں اور والد بار بار عدالت کے کہنے پر پیسے نہیں پیک آ رہا تو لا مالا ایک جو خاتون ہے اس کی طرف سے ایک اپلیکیشن آتی ہے کہ بھی اس کے جو شہر کا یا سابق شہر کا جو والد ہے اس کی پروپٹی میں سے میرے بچوں کو حصہ دلائج ہے اب یہاں پر یہاں ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو اس کے دادا کی پروپٹی میں اس سابق شہر کا حصہ ہے تو پھر اس کی حد تک اس پروپٹی کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے اور وہ اٹیچمنٹ کا طریقہ کاریترہ سمپل نہیں ہوگا اس کی اپنی جو لیٹس اگر پانچ ملے کا گھر ہے اس کے دادا کے پاس اس میں سے اگر دائی مرلے اس بچے کی ملکیت میں آئیں گے ان کیس جب اس کا بافت ہوگا تو اسی دائی مرلے کی حد تک آ اٹیچمنٹ کی پروسیڈنگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اس ٹائی مرلے کو اٹیچ کیا جائے اس کو سیل کیا جائے جس طریقے سے بھی آگے اس کو لے جائے جائے جب وہ جب وہ لیکوڈیٹ ہوگا یعنی کہ کیش کی فارم میں آئے گا تو وہ کوٹ میں پیسے سمٹ کروائے جاتے ہیں اور اس میں سے ہر ماں بچوں کو خرچہ ملتا رہتا ہے لیکن یہ پروسیڈنگ جو میں آپ کو بتا رہوں اتنی آسان نہیں ہے اس کو سٹارٹ کرنے میں اور انڈ تک کونچنے میں پاکستان کے تیز ترین انصاف کے نظام میں تین سے چار سال آرام سے لنگ جاتے ہیں تو یہ میری آپ کے لیے انفرمیشن ہے آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور سٹارٹ کریں وکیل کو فیس پے کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پھر پرسور بھی کریں